اسلام علیکم میں نے مرشد آپ کا کریر کامسلر آج ایک اگین ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں موجود ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ نسٹ اللب کے ریگارڈنگ ہے نسٹ نے اپنے جو اللب کا پروگرام جو اس سال وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اناؤنسمنٹ کر دی ہے اس کی جو میجر ڈیٹیل ہے وہ میں آپ تمام سپرنٹس کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں strongly recommend کروں گا کہ اگر آپ ادھر options میں جانا چاہ رہے ہیں اور اس میں اگر آپ law کے طرف پرسو کریں تو یہ بہت بڑی option ہے اور اگر آپ نسٹ سے کر رہے ہیں تو you know very well کہ نسٹ ایک بہت بڑا prestigious institute ہے جو اپنے تمام کے تمام ڈگری پروگرام کو up to the mark پلان کرتا ہے جو ایڈ آیا ہے اس ایڈ کا جو مین ہیڈنگ ہے وہ آپ کے سکرین پر موجود ہے جس میں بڑا clearly mention کیا ہوا ہے کہ نسٹ takes another giant leap forward towards announces admission for undergraduate LLP honors program for 2020 session اور یہ five years program ہے اور اس میں پاکستان کی جو number one university ہے اس نے multi disciplinary academic میں اس کو launch کیا ہے under the school of social science and humanities اور اس کے اندر جو major target ہے کہ student LLB کے اندر excel کریں اور ایک top level کے graduate کے طور پر لاؤ کے سامنے آئیں next one کے اوپر آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہے جو اس کے علاوہ جو top level کے institute ہیں اس میں number one پر lahore university of management sciences lums پنجاب university نمس کا شمار بین چل پاکستان کے top level کے جو institutes ہیں آپ کے LLB کے regarding اس میں ہوگا اور پھر صون آپ کے ایک list شہید بنظیر بھٹو یونیورسٹی کراچی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اور اسی کے ساتھ ساتھ again important ہے next one پر جو ایک list نظر آ رہی ہے آپ کو university of sahیوال میر پر university of science and technology اور so on university of augada اور اسلامی کولی یونیورسٹی پیشاور تک یہ list جا رہی ہے next one پر میں یہاں پر add کرنا چاہوں گا کہ law admission test جو important details ہیں وہ میں نے اپنی یہ آپ کی screen پر نظر آ رہا ہے اس کا thumbnail اس ویڈیو کے اندر میں نے بڑا detail میں آپ کو پہلے ہی guide کر چکا ہوں اگر آپ مزید اس کی details دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں نے description میں اس کا length رکھا ہوا ہے اس ویڈیو کا تو وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں next one پر eligibility criteria 60% marks ہونے چاہہے اس front کے matrix اور enter میں یا جو بھی equivalence OA level کی لے رہے ہیں جو سپٹمبر میں law admission test ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کے bill minimum 50% marks ہوں HEC یہ law کا admission test کنڈکٹ کرنے جا رہی ہے وہ candidate second requirement کو friend سنیے گا وہ friend جنہوں نے N83 میں register ہوئے social sciences یا management program nurse میں eligible ہیں اور جب آپ result open ہوگا اور آپ اپنے program selection میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ preferences میں change کر سکتے ہیں اسی طرح سے وہ candidate جو N801 اور 2 میں appear ہوئے ہیں وہ بھی جو choices کا time آئے گا تو وہاں پہ اس کو change کر سکتے ہیں اگر میں simple الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نست میں دو test دینے پڑے پر one law کا test دینا پڑے گا second one نست لازمی ہے دونوں test میں سے کوئی ایک میں اگر clear نہ ہوا تو obvious یا permission نہیں ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ جنہوں نے N83 میں apply کیا ہوا ہے انجنرنگ یا دوسرے پروگرامز میں apply نہیں کیا ہوا تو وہ N83 کی یہ registration start ہوئی LLB کے لیے apply کر سکتے ہیں very دوسرے ہمارے medical engineering یا ICS کی front ہیں جنہوں نے social science جو school Nes کا apply نہیں کیا تو اس option کو avail کر سکتے ہیں پروگرامز scope corporate law پڑھایا جائے گا international law پڑھا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ media law criminology social media cyber space law civil law پڑھا جائے جو سکولرشپ دیا جا رہے اور کی fee ویو کی جا رہی ہے especially top position holder یہ ساری guidelines آپ پہ available ہیں next month پہ move کرتے ہیں dates to remember یاد رکھیں n83 میں apply کرنا ہے جو date start ہو چکی ہے 27 august سے last date to apply very important 5 september سے پہلے پہلے apply کرنا sad basis پہ بھی کر سکتے 27 سے start ہو رہے ہے 25 september is the last date conduct of computer based test اس کو note ڈاؤن کر لیجے گا 7 september سے onward اسلامباد campus میں آپ کا test لیا جائے گا یہ tentative schedule انہوں نے announce کیا commencement of program October 2020 سے start کرنے جا رہے again یہ tentative program eligibility is very important میں پہلے بھی آپ کو بتا ہے 60 % compulsory matric اور inter میں اور یہاں پہ بتا رہے ہے اللہ بی کا program اور پاکسانی system میں آپ کے requirement بتا رہے کہ آپ نے لائٹ کا test پاس کی اور اس طرح سے foreign system کے اندر آپ کے جو ہیں O A level کے front سے 50% is the bare minimum اور باقی major instruction آپ کی screen پہ موجود ہیں next one subjects included in NET with waiting بہت سوال پوچھتے ہیں یہاں میں نے mention کر دیا ہے LLB کے لیے English 40% quantitative basic mathematics 40% intelligence 20% ہے اسی کے ساتھ جو merit criteria admission test کا بنے کا NET کی base کے اوپر NEST کے test 75% ہے جو بہت زیادہ ہے انٹر کی 15% اور 10% ہے آپ نے online apply کرنا ہے آپ کی screen اس پہ نظر آ رہے ہے اس کا link میں رکھ رہا ہوں آپ تمام students کے لیے آپ ڈریک اس کو click کرتے ہوئے apply کر سکتے ہیں اور NET 3 کے لیے LLB میں appear ہو سکتے ہیں چلان پاؤں کا print out لے کر آپ نے 3300 processing fee deposit کر نی ہے اور آخری step کیا ہے کہ entry test date select کریں اور اپنا admit card لے لیں اس کا نسم LLB کے program کی ایک سال کی جو fee سٹورنٹ بہت یہ سوال کریں گے وہ add کے اوپر بھی انہوں نے بتایا ہوا اور اس کے علاوہ بھی بتاتے ہیں کہ different scholarship and financial assistance program میں آپ apply کر سکتے ہیں last one کے اوپر آپ کے correspondence کے لیے جو law میں آپ apply کرنا ہے اس کی NIT based admission SAD based admission scholarship or fee deposit verification or postal address آپ given ہے آپ 9 ایم تو 5 پی ایم اس میں رابطہ کر سکتے ہیں I'm quite hopeful جو آج کی latest development ہے NIST نے جو LLB 5 years program start کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کا اس ویڈیو کے رگارڈن کوئی سوال ہے کوئی ambiguity ہے تو آپ مجھ سے comment سیکشن میں سوال کر سوال